اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگ عزیز ساتھیوں پھر سے میں آپ کے سلام نے ایک اور حدیث لے کر آ چکا ہوں میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں آپ سے آجزانہ درخواست ہے اس حدیث کیا ہے آپ کو پسند آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فاروڈ کریں شیئر کریں اور آپ کو اس چینل کے اندر جو بھی حدیثیں آتے ہیں اس چینل کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کیا ہے لائک کریں شیئر کریں قومنٹ بھی کریں میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں آج کی جو حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدے کو انکار کر دیا میں جہنم کا مستحق ہو گیا میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں ہم کو یہ حدیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کی قرآن کی تلاوت کر کے جب سجدہ کرتا ہے سجدے کے آیت تلاوت فرما کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کیا ہے اس سجدے کو دیکھ کر روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور روتا رہتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سجدہ کرنے کو حکم دیا اور انسان نے سجدہ کیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی سجدہ کرنے کو حکم دیا میں نے سجدے کو انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جہنم کا مستحق کر دیا دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس دنیا کے اندر جس کے سامنے سر جھکانا ہو وہ صرف اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے جو بھی حاجت مانگنا ہو اللہ سے ہی حاجت کو مانگنا ہے حاجتوں کو پوری کرنے والا کون اللہ ہے سارے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ ہے اس ساری دنیا کو بنانے والا کون اللہ ہے اس کا یقین ہمارے دل میں لانا ہے جب بھی ہم اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہیے غیروں کی عبادت سے ہماری عرض اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے یاد عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان عن الحمدلہ وبرالعالمین